سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل اسٹار گرو کو اور دوستو اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ایک دن لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اللہ کی قدرت کے ایک ایسے کریسمے کے بارے میں جس کو دیکھ کر آج ساری دنیا والے خیران اور پریسان ہیں اور جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے تو دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں شیر بھی کر دیجئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو الاسکا کی کھاڑی دنیا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کی قدرت کے ایک ریسمے کا نظارہ دیکھ کر ہر کوئی چونگ جاتا ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر دو ویسال سمندر آپس میں ملتے ہیں دونوں سمندر کے پانی کا رنگ بہت الگ لگ ہے ایک کا رنگ ہلکا نیلا ہے تو دوسری کا گہرا نیلا ہے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہاں پر دونوں سمندر آپس میں ملتے ضرور ہیں لیکن ان کا پانی آپس میں نہیں ملتا ہے یعنی کہ ان کا پانی مل کر بھی نہیں ملتا ہے اس جگہ آپ دونوں سمندروں کے پانی کو الگ الگ دیکھ سکتے ہو ایک پانی جو گلیشیر سے نکلتا ہے اس کا پانی ہلکا نیلا دکھائی پڑتا ہے اور دوسرا پانی ندیوں سے آتا ہے جس کا پانی گہرا نیلا دکھائی دیتا ہے دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں رنگوں کا پانی ایک جگہ آنے کے بعد بھی مکس نہیں ہوتا ہے اور اپنا الگ الگ رنگ بنائی ہوئی ہی رکھتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ پانی کسی بھی چیز کا ہو مگر پانی آپس میں مل ہی جاتا ہے لیکن ان دونوں سمندروں کا پانی آپس میں نہیں ملتا ہے اور دونوں سمندروں کے پانی آپس میں نہ ملنے کی وجہ سے یہ دنیا والوں کے لیے ایک پہلی بنا ہوا ہے دوستو کچھ دن پہلے ای بی پی نیو چینل پر بھی اس بات کا کھلاسہ ہو چکا ہے پیٹھلے دنوں سوشل میڈیا پر اس سمندر کی ایک ویڈیو کلپ کافی وائرل ہوئی تھی اس میں کچھ لوگوں نے لکھا تھا کہ اس سمندر کے بارے میں ہندو دھرم کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہیں پر کچھ لوگوں نے لکھا تھا کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے دوستو ای بی پی نیوز پر ایک شو آتا ہے جس کا نام ہے وائرل سچ اس میں اس بات کا کھلاسہ کیا گیا تھا ای بی پی نیوز کا سموادہ تھا اس وائرل کی پڑتار کے لئے نکلا وہاں پہلے ہندو دھرم گروہوں کے پاس گیا اور ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس کے بارے میں ساپ ساپ مندہ کر دیا کہ ہندو دھرم میں اس طرح کی بات کہیں پر بھی کسی بھی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے اس کے بعد وہ ریپورٹر مسلم مولویوں کے پاس پہنچا اور ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو مسلم مولویوں نے بتایا کہ ہاں اس بات کا ذکر قرآن پاکی سور رحمان میں اس کا ذکر ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے دو سمندر بنائے ہیں جو دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ملے ہوئے ہیں لیکن ان میں روک ہے وہ ایک بوسرے پر پڑھ نہیں سکتے ہیں تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کو دھکلا ہوگے تو دوستو اس بات کو سن کر ای بی پی نیوز کا سمباداتا نے بھی مانا کہ قرآن سچ ہے دوستو قرآن میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے آپ کو ہمارا یہاں ویڈیو اچھا لگا ہو تو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں میں سیر ضرور کر دیجئے آپ کا بہت بہت سکریہ